السلام علیکم guys welcome to my brand new mini vlog so guys آج کے جو میرا vlog ہے وہ basically آج میں گئی ہوں کارفور پہ اور وہاں پہ میں نے کارفور والوں کو بہت زیادہ تنگ کیا بہت زیادہ تنگ کیا دیوٹی سے مجھے نہیں بھی لینی تھی میں ان کو بھی بار بار چھیٹی تھی ان بھی دوست نے کہہ رہی تھی please چھوڑ دو کیونکہ دیوٹی کا ٹائم ہو رہا تھا اور ہمیں دیوٹی پہ بھی جانا تھا لیکن میں کہہ رہی تھی نہیں مجھے ساری چیزیں ایکسپلور کرنے تھا جو کہ بالکل میں نہیں پہلے میں نے نہیں دیکھ رہی تھی وہ آج میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی اور ان کی پرائیسز پہ دیکھ رہی تھی مجھے لیٹرلی ان چیزوں کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا جن چیزوں کا آج میں دیکھ رہی تھی اور یہاں پہ ایک قوٹیشن لکھی ہوئی تھی yesterday is gone tomorrow has not yet come exactly جو گزر گیا ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں بلکہ جو آرنے والا کل ہوتا ہے جو ابھی نہیں آیا ہوتا ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے and so یہاں پہ کافی زیادہ frames وغیرہ بھی موجود تھے میں نے جب بھی میں کار فور وغیرہ پیچھاتی ہوں تو میں ان چیزوں کے اپنے میں نے کبھی گوھر نہیں کیا اور یہاں پہ ایک بہت اچھی چیز مجھے مجھے تھی اور وہ یہ تھا کہ مجھے یہ جو آرٹیفیشل گھاس ہوتا ہے یہ لے اس کا بہت زیادہ شوق ہے کہ میں یہ لوں اپنے گھر کے لئے لیکن میں نے یہ دیکھا تھا اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی یہاں پہ یہ مجھے کچھ میٹس بھی نظر آئے تھے تو پھر میں نے سوچا کیوں نے اس کو دیکھ لیا جائے لیکن یہ پیتنا کوئی اچھا نہیں تو لیکن یہ تھا بہت زیادہ اور بیلنا تھا اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جس میں ہم کوئی چیز ڈال کے اس کو کوٹتے ہیں یہ وہ ہے جس میں بہت سارے رشتہ دار ایسے ان کو ڈال کے کوٹا جا سکتا ہے اور یہاں پہ جی یہ سیٹ ہے اور اس سیٹ کے اوپر ڈائیمنڈ لگا وہ ہے یہ جو ہے یہ برتنوں کا سیٹ اور ان کے اوپر ڈائیمنڈ لگا وہ ہے یہ فور پیسز سیٹ تھا اور اس کے پرائز تھی فورٹی ایٹ تھاؤزن یعنی وان روپیز کم فورٹی ایٹ تھاؤزن لیکن اس کے اوپر کیونکہ ڈائیمنڈ لگے ہوئے تھے اس لیے بہت زیادہ مہنگا تھا اور اگر آپ لوگ یہ لیں گے تو آپ پلیز اپنے رشتہ دانوں سے بچا کر رکھئے گیا اور یہاں پہ ایک چیز جو ہے نائفز اور یہ بھی آپ کے رشتہ دانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دن کی بہت بہت سے لوگوں کے لیے آ سکتی ہے کام اور یہ میں دیکھ رہی تھی یہ ہے پیزا پین اور آج سے تکریبنڈ ڈیٹھ سال پہلے جب میری ایک دور کی دوست کی شادی تھی تو میں نے اسے ایک گفٹ دیا تھا جس کی جو کہ آج کل بلکل ہی بھول گئی ہوئی ہے کہ میں کون ہوں اور یہاں بھی ایک بہت اچھی چیز مجھے مل گیا اور وہ یہ لائٹس تھی یہ جو زیرو وارٹ کا بلو ہوتا نہیں وہ والی لائٹ تھی لیکن مجھے لگا تھا کہ اس کے نیچے کوئی بیٹ وغیرہ لگی ہوگی یہ اچھے لگی لیکن نہیں یہ تو بجلی پہ چلنے والی تھی اور آج کل تو بجلی اتنی مہنگی ہوگی ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم سردیوں میں ویپن کے دور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ پسٹل وغیرہ سے زیادہ کام دیتی ہے کرسکندرہ آپ تھنڈا پانی ہے ٹوٹی کا پانی بھی ڈال کے یوز کریں گے تو یہ بہت اچھا کام تھی کیونکہ یہ چھٹی چھٹی کارٹس ہی میرے دل کیا کہ میں لے لوں گا اپنے بھانجے کے لئے لیکن پھر میں نے کہا چھوڑو اتنی مہنگی ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ پلاسٹک کی تھی یہ چلنے والی نہیں تھی اور یہاں پہ میری فیوریٹ چیز جو کہ میں روز سوچتی ہوں کہ میں یہ کروں گی میں جیم جوائن کروں گی جیم جوائن کروں گی لیکن میں نہیں کرتی تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ جیم جوائن کر لیا جائے اور یہ کسی کو بھی اس کو پر بیٹنے نہیں دیتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو مشینی ہیں لوگ پھر صرف اس کو پر ڈیموی لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے اور یہاں پہ وہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں سارے لوٹے چلے گئے اب کوئی بھی کارفوروالوں کو بیٹھ کے کھانے کے لئے اور یہاں پہ میں نے یہ باجی دیکھی جن کا تو جو جوتے کی ہیل تھی یہ میرے جتنے بھی گولزن سے بھی بڑی تھی اور یہ میرے جیسے ایک شرارت تھی بچہ جو کہ آیا کسی اور جگہ سے کھانے تھا لیکن گوسیس کار میں گیا تھا یہ کالیفورنیا کے گاڑی ہے اور بہت ہی مہنگا ریسٹرینٹ ہے بھئی لیکن یہ کھانا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے میں نے بھی اس گھڑے میں بیٹھ کے ایک دفعہ کھانا گایا تھا اور یہ لاسٹ پہ مجھے لگائیں یہ جوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور میں واپس آگے جب میں نے دیکھا ان کو تھا یہ بھئی کیچین ہے کیا کمال کی ان کے پر کارے گی رکھی گئے اور یہ کیچین میرے بہت زیادہ کیوٹ لگ رہتا لیکن پھر میں نے لیئے نہیں بکوز میں نے کہا کہ نہیں بھئی میں نے لونگ میں جب عمرے کرنے گئی تھی تب میں وہاں سے لے کر آئی تھی اور یہ بہت اچھی چیز مجھے لگ رہی تھی لیکن کیونکہ یہ میرے کام کی چیزیں نہیں تھی تو صرف میں نے یہ دیکھ کی تھی اور مجھے یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہی تھی جیسے میں واپس آئی تو پھر میں نے کہاں کچھ بنا لیتے ہیں کھانے کے لیے تو کیونکہ میں فروٹ بہت پسند کرتی ہوں راج میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج کریم والا فروٹ بناو یعنی کہ فروٹ چٹ بناو بھئی سارا بنا لیا بنا کے ان کو ڈیبوں میں رکھ لی اور یہ اب تھوڑا سا بچ گیا تھا اس کو میں نے اب ہاتھوں سے جو ہے وہ صاف کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری شادی پر بہت زیادہ بارش کیوں گے میں اس کو ہاتھ سے چٹ رہی ہوں ملتے ہیں نیکس لگ میں اللہ حافظ